الیکونٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلیلسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان امن فروشوں کی شمشیر بین یام آخری چٹان اور ایک بچھکن پیدا ہوا فردو سے ابلیس اور نیل بہتا رہا اندلس کی ناغن مارکہ کربلا ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے جزاکاللہ نظام دکن کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ مغل فوج میں قمر الدین علی خان نامی ایک صوبے دار تھا جب مغل سلطنت کا شیرازہ بکھرنے لگا تو قمر الدین علی خان نے قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا اور گیارہ سو چوبیس ہجری میں دکن کی تسخیر کا منصوبہ بنایا مگر بہت دنوں تک یہ منصوبہ صرف اس کے دماغ ہی میں پرورش پاتا رہا تسخیر دکن کے لیے ایک بڑی فوج اور دوسرے جنگی وسائل درکار تھے آخر ایک دن قمر الدین علی خان کے ایک دوست نے اسے مشورہ دیا کہ وہ حضرت شیخ قلم اللہ شاہ جہان آبادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی کامیابی کے لیے دعا کی درخواست کرے حضرت شیخ قلم اللہ شاہ جہان آبادی رحمت اللہ علیہ سلسلہ چشتیا کے عظیم بزرگ تھے اور ایک جہان ان کی دعاوں سے فیضیاب ہوتا تھا قمر الدین علی خان صوفیہ کے عدب و احترام سے واقف تھا اس لیے خاکساری کے لباس میں بڑے انکساری کے ساتھ حضرت شیخ کی قدبت میں حضر ہوا اور سر چھکا کر اپنا مدعا بیان کیا حضرت قلم اللہ شاہ آبادی رحمت اللہ علیہ کچھ دیر تک خاموش بیٹھے رہے پھر محبت آمیز لہجے میں فرمایا ہم نے دکن کا علاقہ نظام الدین کے سپورت کر دیا ہے تم ان سے جا کر ملو وہی تمہاری درخواست پر کوئی فیصلہ کریں گے قمر الدین علی خان کو خیال گزرا کہ شاید حضرت شیخ اس بہانے سے اسے ٹالنا چاہتے تھے اس لیے انتہائی رقت آمیز لہجے میں عرض کرنے لگا شیخ یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے کہ مجھے اپنی بھرگاہ جلال میں حضر کی سعادت بخشی ورنہ میں اس قابل کہاں تھا بہت گونہگار خطا کر ہوں اس لیے ڈر لگتا ہے کہ کہیں حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ مجھے اپنی بزم معرفت سے نہ کام و نہ مراد ہی واپس نہ لوٹا دیں پھر کیا چاہتا ہے حضرت شیخ قلم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمت اللہ علیہ نے قمر الدین علیہ خان سے پوچھا حضور کا سفارش نمہ چاہتا ہوں مغلیہ سلطنت کے سوبیدار نے گدہ گروں کے لہجے میں عرض کیا حضرت شیخ مسکرائے اور پھر اپنے مرید خاص حضرت نظام الدین اورنگ آبادی رحمت اللہ علیہ کے نام ایک تھیکری پر یہ عبارت تحریر کر دی کتہ آ رہا ہے ہڈی ڈال دو قمر الدین خان کسی حد تک بزرگان دین کی اشارت و کنایت کو سمستا تھا اس لیے اس نے حضرت شیخ کی بخشی ہوئے ٹھیکری کو تین بار بوسا دیا اور پھر اسے اپنی دستار میں رکھ کر دکان کے شہر اورنگ آباد پہنچا جہاں حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ قیام فرما تھے دن کے دس گیارہ بجے کا وقت تھا حضرت شیخ نظام الدین اورنگ آبادی رحمت اللہ علیہ اپنے کچھ مہماروں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے قمر الدین علی قان نے ایک خدمتگار کے ذریعے وہ ٹھیکری حضرت شیخ کی خدمت میں پہنچوا دی حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ نے پیرو مرشد کا نام سونا تو کھانا چھوڑ کر کھڑے ہو گئے ٹھیکری کو چوما اور آنکھوں کو لگایا پھر اپنے آگے سے سات روٹیاں اٹھائیں اور ان پر ایک ہٹی رکھ کر خدمتگار سے فرمایا مہمان کو کھانا کھلاو ہم ابھی آتے ہیں قمر الدین علی قان نے بڑے شوق سے کھانا کھایا جیسے اسی کوئی نعمتی عظمہ حاصل ہو گئی ہو جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو حضرت نظام الدین اورنگ آبادی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے حضرت شیخ کو دیکھ کر قمر الدین قان کھڑا ہو گیا کھانا کھا لیا کچھ اور چاہیے حضرت نظام الدین اورنگ آبادی رحمت اللہ علیہ نے بڑے مشفیقانہ لہجے میں بس حضور بہت سیر ہو کر کھایا اب کسی چیز کی حجت نہیں رہی قمر الدین قان نے عرض کیا پھر حضرت نظام الدین اورنگ آبادی رحمت اللہ علیہ نے قمر الدین علی قان کو قلوت میں طلب کر کے اس کی حاضری کا مقصد دریافت کیا قمر الدین قان نے دست بستہ عرض کیا حضور تسخیر دکن کا سعودہ سر میں سمایا ہے مگر حال یہ ہے کہ نہ تبل و علم ہے نہ لشکر و سپاہ بس حضرت شیخ کا سفارش نامہ ہی اپنا اساسہ ہے اور اسی حوالے سے دعاوں کا تعلیب ہوں قمر الدین خان تیرے لیے میرے مرشد کا سفارش قانہ ہی کافی ہے حضرت نظام الدین اورنگ آبادی رحمت اللہ علیہ نے انتہائی پر جوش لہجے میں فرمایا خدا تجھے نصرت عطا کرے یہ کہہ کر حضرت شیخ نے اپنی دستار سے ایک ٹکڑا پھاڑا اور اسے قمر الدین علی خان کے سر پر باندیا قدرت حق سے میں بھی نظام اور تو بھی نظام جا قسمت آزمائی کر قمر الدین علی خان حضرت نظام اورنگ آبادی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے اٹھا اور اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ دکن پر حملہ آور ہوا پھر تھوڑے ہی دنوں میں قمر الدین خان نے پورے دکن کو فتح کر لیا اور نظام الملک عاصف جہ اول کے لقب سے تقنشن ہوا نظام الملک اول کی سلطنت دریائے نربتہ سے ترخیہ پڑھ لی اور کوکن سے مدراز تک پھیلی ہوئی تھی نظام کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھ کر انگریزوں نے اس سے تعلقات استوار کرنے شروع کر دیے پھر جب فرانسیسیوں نے مدراز پر قبضہ کرنا چاہا تو انگریزوں نے نظام الملک اول سے امداد طلب کی نظام الملک اول کے انتقال کے بعد اس کا بڑا بیٹا مظفر جنگ تقنشن ہوا مگر دکن کے فتنہ گروں نے جلد ہی اسے قتل کر دیا سترہ سو اکاون عیسوی میں اس کا دوسرا بیٹا سلابت تقنشن ہوا سلابت جنگ کے دور حکومت میں فرانسیسی بہت زیادہ اروج حاصل کر چکے تھے اسی کے زمانے میں مرہٹوں نے سورش بپا کی اور سلطنت دکن کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا سترہ سو اکسٹھ عیسوی میں سلابت جنگ کے وزیروں نے اسے قائد کر لیا اور نظام الملک اول کے چوتھے بیٹے نظام علی خان کو دکن کے تخت پر بٹھا دیا خوش خشمتی سے اسی زمانے میں احمد شاہ عبدالی نے پانی پت کے میدان میں مرہٹوں کا قلعہ کمہ کر دیا اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نظام علی خان نے کھوئے ہوئے علاقے دوبارہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیے نظام علی خان ایک انتہائی خودغرض اور مغرور حکمران تھا اس نے نواب حیدر علی کی فرق دلانہ پیشکش کو ہقارت سے ٹھکرایا اور ہر بار والی محسور کے نسبنا میں پرتنس کیا حالانکہ نظام علی خان خود بھی ایک صوبے دار کا بیٹا تھا مگر وہ خود کو ہمیشہ نظام ابن نظام ابن نظام ابن نظام کہہ کر پکارا کرتا تھا جیسے کئی پشتوں سے دکن کی حکومت اس کے خاندان کی جاگیر رہی ہو دکن کے بیشتر باشندے اس رات سے باقبر تھے کہ قمر الدین علی خان کی حکومت حضرت شیخ قلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمت اللہ علیہ اور حضرت نظام الدین اورنگ آبادی رحمت اللہ علیہ کی دعاوں کا نتیجہ تھی لیکن نظام علی خان نے غرور اقتدار میں اپنے باپ دادا کے ماضی کو فراموش کر دیا تھا اگر نظام علی خان صرف حیدر علی کے ساتھ تحقیر عامی سلوک جاری رکھتا تو اسے ذاتی نفرت و حسد کا معاملہ کہہ کر نظرانداز کیا جا سکتا تھا مگر اس بے زمیر انسان نے والیہ محسور سے انتقام لینے کے لیے ہندوستانی مسلمانوں کے مفادات کو بھی شدید نقصان پہنچایا اور نواب حیدر علی کے خفیہ پیغامات انتہائی رنگ آمیزی کے ساتھ ایست انڈیا کمپانی کے عہدداروں کو منتقل کر دیئے نظام علی خان نے کرنل سمیت کے نام ایک خط تحریر کرتے ہوئے کہا تھا میں کمپانی کے باہدر کو بروقت متلع کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں انگریزوں کا سب سے بڑا دشمن حیدر علی کے سیوہ کوئی دوسرا نہیں اس فتنے کی سرکوبی میں کسی تاخیر کا مظاہرہ نہ کریں ورنہ سرزمین ہند پر شاہ انگلستان کے نمائندوں کا وجود تک باقی نہیں رہے گا نظام علی خان حقیقتا انگریزوں کا دوست بھی نہیں تھا وہ سیاسی صورتحال سے فائدہ اٹھا کر ایک خوفناک کھیل کھیل رہا تھا ایست انڈیا کمپانی کو خط تحریر کرنے کے بعد اس نے اپنے رازدار عمرہ سے کہا تھا میں فرنگیوں اور حیدر علی دونوں پر لانت بھیستا ہوں مجھے صرف اپنے اقتدار کی سلامتی درکار ہے اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ دونوں بھیڑیے آپس میں علچ پڑیں پھر وہ ہلاک ہو جائیں یا زقموں سے چور ہو کر اس خدر کمزور ہو جائیں کہ دوبارہ اٹھنے کی ہمت نہ کر سکیں تو پھر حضور کو چاہیے کہ وقت کا انتظار کریں اور دور رہ کر تماشا دیکھیں ایک ہوشمند وزیر نے نظام علی خان کو مشورہ دیتے ہوئے کہا مجھے بہرحال انگریزوں کا ساتھ دینا ہی پڑے گا ورنہ وہ میری بات کا اعتبار نہیں کریں گے نظام علی خان نے اپنے وزیر کے مشورے کے جواب میں کہا دوسرے یہ کہ میں جلد جلد اس صورتحال کا خاتمہ چاہتا ہوں بہت ممکن ہے کہ تنہا انگریزی فوج حیدر علی کو مکمل طور پر شکست نہ دے سکے گی والی دکن نے اپنی خودغرضی اور نفس پرستی پر دلائل کا پردہ ڈال دیا تھا نظام علی خان کی اس سازش کی خبر حمیدہ خاتون کو بھی پہنچ گئی حمیدہ خاتون نظام الملک اول کے بڑے بیٹے مزفر جنگ کی بیٹی تھی جس کے باپ کو اقتدار سمحالنے کے کچھ دن بعد ہی قتل کر دیا گیا تھا حمیدہ خاتون خاندانی اعتبار سے بھی شہزادی تھی اور شہزادیوں جیسا حسن بھی رکھتی تھی باپ کے قتل کے بعد وہ اور اس کی ماں کنیزوں جیسی زندگی بسر کر رہی تھی دونوں ماں بیٹی پر مختلف پابندیاں آئی تھی دا وہ کسی سرکاری تقریب میں شرکت کر سکتی تھی اور نہ محل سے باہر جا سکتی تھی دکن کی فوج اور عوام میں اب بھی مزفر جنگ کے ہزاروں حامی موجود تھے نظام علی خان اس بات سے خائف رہتا تھا کہ کہیں مزفر جنگ کی بیوہ اور بیٹی مقتل حکمران کے حامیوں سے رابطہ قائم نہ کر لیں اور پھر یہ تعلق کسی بغاوت کی تبدیل نہ ہو جائے انہی پابندیوں سے تنگ آ کر ایک دن حمیدہ خاتون نے اپنے چچا نظام علی خان سے احتجاج کرتے ہوئے کہا تھا ام محترم ہمیں اس غلامانہ زندگی سے نجات دیجئے کہ ہم کسی طرح بھی اس سزا کے مستحق نہیں ہیں میں نے تم دونوں کو زندگی بخش دی بس یہی میری شفقت و مہربانی کی انتہا ہے نظام علی خان نے انتہائی تندوتیز لہجے میں اپنی حقیقی بھتی جی کو جواب دیتے ہوئے کہا ورنہ سیاست میں دشمنوں کو ایک سانس لینے کی بھی ریایت نہیں دی جاتی میں آپ کی دشمن ہوں حمیدہ خاتون کے دلکش چہرے پر شدید عذیت و کرب کے سائے ابر آئے تم دونوں جب تک زندہ رہوگی مجھے دشمن کی آنکھ سے دیکھتی رہوگی نظام علی خان کی گفتگو سے صفا کی جھلک رہی تھی وقت نے دو فیصلے کیے تمہارا باپ قتل ہو گیا اور مسند اقتدار میرے قدموں کے نیچے بیچھا دی گئی تم دکن کے تخت کو اپنا حق سمجھتی ہو اور میں اسے اپنے ویراست خیال کرتا ہوں پھر ہم دونوں دوست کس طرح ہو سکتے ہیں حمیدہ خاتون ایک عالی تعلیم یافتہ دو شیزہ تھی چچا کی ظالمانہ گفتگو سن کر اس نے پوری سچائی کے ساتھ کہا تھا واللہ مجھے اور میری ماں کو اس تخت کی ذرا سے بھی خواہش نہیں جس کے پائے میرے باپ کی لاش پر رکھے ہوئے ہیں آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کو یہ دستاویز لکھ کر دے سکتی ہوں کہ کسی بھی وقت اور کسی بھی حال میں دکن کے اقتدار کا دعویٰ نہیں کروں گی میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کا خون میں نہایا ہوا جسم دیکھا ہے اب مجھے کسی دولت و اقتدار کی خواہش نہیں رہی یہ تاج و تخت آپ ہی کو مبارک ہوں مگر پھر بھی اتنی درخواست ضرور کروں گی کہ مجھے اور میری ماں کو عبرو مندانہ زندگی گزارنے کا حق مرحمت کیا جائے اپنے بڑے بھائی مظفر جنگ کی قتل کی سازش میں شریک تھا اس لیے اس نے بھاوج اور بھتیجی کی ہر التجا کو ٹھکرا دیا اسی دوران نظام علی قان کے ایک باعثر وزیر قائم خان نے حمیدہ خاتون کے لیے شادی کا پیغام دیا قائم خان ادھیر عمر کا ایک بچصورت اور ابو الحوش شخص تھا اس نے مظفر جنگ کے دور حکومت میں حمیدہ خاتون کی ایک جھلک دیکھ لی تھی اور اس پر دلو جان سے عاشق ہو گیا تھا جب تک مظفر جنگ برسار اقتدار رہا قائم خان اپنی اس خواہش کا اظہار نہ کر سکا مگر جب مظفر جنگ ختل ہو گیا اور پھر کچھ دن بعد نظام علی قان تخت نشین ہوا اور اس نے بھتیجی کے ساتھ کنیزوں جیسے سلوک کا مظاہرہ کیا تو قائم خان کو فضا اپنے حق میں سازگار نظر آنے لگی پھر اسی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قائم خان نے نظام علی قان کے سامنے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی والی دکن قائم خان کے ایاشانہ کردار سے بخوبی واقف تھا مگر اس نے یہ سوچ کر اس رشتے کو منظور کر لیا کہ قائم خان دکن کا ایک باعثر شخص تھا دوسرے یہ کہ وہ ہر حال میں حمیدہ خاتون جیسی ذہین لڑکی سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا نتیجتا نظام علی قان جیسے شاتر اور خودغرض انسان دے سیاسی مقاسد کے حصول کے لیے اپنی حقیقی بھتیجی حمیدہ خاتون کو قائم خان کی حوث قدے کی زینت بنانے پر آمدگی کا اظہار کر دیا کہاں وہ انیس بیس سالہ سیمتن دوشیزہ اور کہاں وہ پچپن سالہ قائم خان جس کے مقروح چہرے پر حوث پرستی اور ایاری کے سیوا کوئی دوسرا رنگ ہی نظر نہیں آتا تھا پھر جب نظام علی خان نے حمیدہ خاتون کی ماں سے اس رشتے کی بات کی تو وہ مظلوم عورت سناٹے میں آگئی مظفر جنگ کی بیوہ رافیہ خاتون سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے شوہر کا چھوٹا بھائی اس ستح تک پستی میں اتر جائے گا اور اپنے خاندان کی ناموز کو سیاست کے مقتل میں لے جا کر زباہ کر ڈالے گا پھر جب یہ قبر حمیدہ خاتون تک پہنچی تو وہ غصے سے بے قابو ہو گئی اور اس نے زندگی میں پہلی بار نظام علی خان کے روبر غستقانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا محترم چچا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا شرمناک سلوک روا رکھیں گے بابا جان کی موت کے بعد مجھے اپنی یتیمے کا اعتبار تو آ گیا تھا مگر پھر بھی یہ گمان باقی تھا کہ جس لڑکی کا حقیقی چچا زندہ ہو وہ یتیم کس طرح ہو سکتی ہے حمیدہ خاتون کا سرق و سفید چہرہ غصے کی شدت سے دہکتے ہوئے انگارے کی مانند ہو گیا تھا مگر آزمہ مکمل طور پر یتیم ہو گئی اور آپ سے میرا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا میں نے کبھی اپنی خاندانی عظمت پر غرور نہیں کیا لیکن آج آپ پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن لیجئے کہ میرے نزدیک قائن قان ایک ادنا درجہ کا غلام ہے وہ بابا کی زندگی میں اس کے تلوے چاٹتا تھا پھر اس کم نصب کو یہ جورت کیسے ہوئی کہ وہ اپنی آقا زادی کو حوستناک نظروں سے دیکھ سکے یقیناً آپ کی حوصلہ افضائی نے اسے امید دلائی ہوگی ورنہ کل تک تو وہ میرے در کا کتا تھا حمیدہ خاتون کے بگڑے ہوئے دیور دیکھ کر نظام علی خان بھی غزبناک ہو گیا تھا یہ میرا حکم ہے آج کے بعد سے میں آپ کے حکم کی تابع نہیں رہی حمیدہ خاتون کے لہجے میں وقار بھی تھا اور بغاوت کی گہری چھلک بھی میں حرف آخر سننے کا عادی نہیں ہوں حظام علی خان نے آخری حربہ استعمال کرتے ہوئے کہا تجھے میرے اختیار اور قدرت کا خوب اندازہ ہے مگر آپ کو میری غیرت و شجاعت کا اندازہ نہیں حمیدہ خاتون کے ہنٹون سے آگ برس رہی تھی اور آنکھوں میں نفرت و غزب کا سمندر موجے مار رہا تھا آپ کی پوری فوج مل کر بھی میرے زندہ جسم پر قابو نہیں پاسکتی ممکن ہے کہ آپ کا دست جبر مجھے قائم خان کی خلوت میں پہنچا دے مگر اس وقت تک جب میری سانسوں کا شمار ختم ہو جائے اس دن کے بعد سے حمیدہ خاتون کو اپنی چچا سے شدید نفرت ہو گئی پھر جب اس نے سنا کہ نظام علی خان میسور پر حملہ کرنے کے لیے انگریزوں سے ساز باس کر رہا ہے تو حمیدہ خاتون کی نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا اس جانباز دوشیزہ نے اپنے باپ کے ایک مطمت قدمتگار کو نواب حیدر علی خان کے نام ایک خفیہ پیغام دے کر سرنگا پٹنم روانہ کر دیا آپ پر اللہ کی سلامتی ہو کہ اب آپ ہی پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے عزت و ناموس اور اقتدار کے نگہبان ہیں میرا حریص و خودغرض چچا نظام علی خان فرنگیوں کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے میری فراہم کردہ اس اطلاع کو کسی سیاسی چال سے تعبیر نہ کیجئے کہ میں امت مسلمہ کے محافظ کی حیثیت سے آپ کو اپنے والد مظفر جنگ مرہوم سے بھی عظیم و برتر سمجھتی ہوں اللہ آپ کو دشمنوں کی فتنہ گری سے محفوظ رکھے اور ہر مارکہ حیات میں سربلندی عطا کرے جب کبھی آپ کو سیاست کی کشمکت سے نجات مل جائے تو اپنی اس بیٹی کو ضرور یاد کر لیجئے گا جس پر زمین دھکن تنگ ہو چکی ہے اور جو اپنے ہی وطن میں ایک غریب الوطن کی زندگی گزر رہی ہے عجیب خط تھا حیدر علی کی آنکھیں گرم غبار سے بھر گئیں اور پھر یہ غبار پانی کے قطروں کی شکل میں والی محسور کے چہرے پر نمودار ہو گیا مجھے حمیدہ خاتون کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ خط پڑھنے کے بعد والی محسور مظفر جنگ کے خدمتگار سے مقاطب ہوا خدمتگار نے اس مظلوم دوشیزہ کی داستان علم سناتے ہوئے کہا میری آقا زادی عرض دکن میں دفن ہونا بھی پسند نہیں کرتی ان کی خواہش ہے کہ وہ ایک آزاد مملکت میں آخری سانس لیں اور پھر اپنے خالق سے جاملیں بی بی کے نزدیک آپ کی مملکت کے سوا ہندوستان میں کوئی دوسری آزاد مملکت نہیں ہے نواب حیدر علی حمیدہ خاتون کے خیالات اور کردار سے بہت زیادہ متاثر ہوا میری بیٹی کو بہت بہت دعا کہنا والی محسور نے مظفر جنگ کے خدمتگار کو رخصت کرتے ہوئے کہا اور اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ اس کا باپ ایک دن اس تک ضرور پہنجے گا حمیدہ خاتون کے قاسد کے جاتے ہی نواب حیدر علی نے اپنے تمام فوجی افسروں کو خفیہ اجلاس میں طلب کر لیا پھر جب والی محسور نے مظفر جنگ کی بیٹی کا خط پڑھ کر سنایا تو حاضرین حیرت زدہ رہ گئے اور حمیدہ خاتون کے جذبات کی تعریف کرنے لگے بے شک وہ دختر اسلام ہے جو زمین اور نسل سے زیادہ مذہبی رشتے کو اہمیت دیتی ہے نواب حیدر علی نے اپنے فوجی افسروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سلطنت محسور پر حمیدہ خاتون کا احسان ہے کہ اس جام فروش لڑکی نے اپنی زندگی کو نئے خطرے میں ڈال کر ہمیں دشمنوں کی ایک بڑی سازش سے آگاہ کیا نواب بہدور نے بجا فرمایا سپہ سالار محمد علی کمیدان نے با آواز بلند کہا ہم سب اس بچی کے شکر گزار ہیں کہ اس نے وقت سے پہلے ہمیں ایک خوفناک سائلہب کی آمد کی خبر دی اب ہم اس توفان کو روکنے کے لیے مضبوط پشتے تعمیر کر سکتے ہیں پھر کئی دن کی طویل گفتگو کے بعد حیدر علی نے اپنا جنگی منصوبہ ترتیب دے دیا اسی دوران آہینی پنجرے میں کھنڈے راو کا انتقال ہو گیا جب والی محسور کو یہ خبر دی گئی تو وہ چند لمحوں کے لیے اداس ہو گیا پھر بڑے اثر انگیز لہجے میں کہنے لگا مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ دشمن کی موت پر جشن منائے اب مجھے کھنڈے راو سے کوئی شکایت نہیں وہ نواب حیدر علی کا توتا تھا اس لیے اس کی ارتیب بھی بڑی شان سے اٹھنی چاہیے پھر ایسا ہی ہوا کھنڈے راو کی چیتا کو بڑی دھوم دھام سے آگ لگائی گئی کھنڈے راو کے مرنے پر رانی کانتا نے سکون کا سانس لیا تھا مگر دوسری رانیاں لکشم اممہ اور دیواجی مطی زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی انہیں کھنڈے راو کی موت کا کوئی غم نہیں تھا کہ وہ سیاست کی بسات کا ایک پٹا ہوا مہرا تھا اور ان کے کسی کام نہیں آ سکتا تھا رانی لکشم اممہ اور دیواجی مطی اس سے اداس رہا کرتی تھی کہ راجہ کرشنا کے مرنے کے بعد ان کا نام نیہات اقتدار بھی ختم ہو گیا تھا اس لیے ان دونوں کو ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو ایک طرف نواب حیدر علی کے حلقہ اعتبار میں شامل ہو اور دوسری طرف محسور کو ہندو ریاست بنانے میں معاون ثابت ہو آخر ایک دن رانی لکشم اممہ اور دیواجی مطی کی یہ مراد بھی بر آئی کرشن راو محلات شاہی کا داروغا تھا اور حیدر علی اس پر بہت زیادہ اعتبار کرتا تھا کرشن راو تبان ایک عباش انسان تھا حیدر علی کے خوف سے وہ کھل کر رنگ رلیا نہیں منا سکتا تھا رانی لکشم اممہ اور دیواجی مطی اس کی اس فطری کمزوری سے واقف ہو چکی تھی اس لیے ان دونوں نے ایک دن کرشن راو کو پوجہ کی شرکت کرنے کے بہانے سے راج محل بلایا اور اس کی بڑی آؤ بھگت کی پھر یہ پوجہ ہر دوسرے دن ہونے لگی اور رانی کانتانی کرشن راو کو اپنا عصر بنا لیا پھر وہ آہستہ آہستہ تینوں رانیوں کے سامنے بے نقاب ہو گیا کرشن راو انتہائی متعصب ہندو تھا مگر اکیلا ہونے کی وجہ سے کسی کے سامنے اپنے مفسدانہ خیالات کا اظہر نہیں کر سکتا تھا پھر جب میسور کی رانیوں نے اسے اس کی حمایت کا یقین دلایا تو وہ کھل کر اپنے سینے میں چھپا ہوا راز اگلنے لگا میں اسی کام کے لیے سرنگا پٹنم آیا تھا لیکن یہاں میرا کوئی ہمنوا نہیں تھا اس لیے چپ چاپ اپنے خیالات کی آگ میں جلتا رہا آج مجھے راج گھرانے کا تعاون حاصل ہوا ہے تو ساری دنیا تماشا دیکھے گی میں ریاست محسور میں ایسی آگ لگا دوں گا کہ پھر اسے کوئی نہیں بجھا سکے گا بس آپ اپنے خزانے کا مو کھول دیجئے دولت ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسانوں کا مذہب اور زمیر خریدا جا سکتا ہے پھر جب رانیوں نے بے دریغ دولت کرنے کا یقین دلا دیا تو کرشن راؤ نے اپنے منصوبے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا میں رفتہ رفتہ اپنے مقصد کے لوگ حکومت میں شامل کروں گا وہ جگہ جگہ سازش کی چنگاریاں بھوئیں گے پھر چنگاریوں کی فصل پک کر شولہ بن جائے گی اور وہ شولہ ریاست محسور کو جلا کر خاکستر کر دے گا حیدر علی کی حکومت میں کسی رشوت خور افسر کا گزارہ نہیں تھا اس لیے کرشن راؤ محلات شاہی کا داروغہ ہوتے ہوئے بھی ایک عام سے زندگی گزار رہا تھا رانیوں نے اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور حقیقتا اپنے خزانے کا مو کھول دیا اب کرشن راؤ ایک راجہ جیسی زندگی گزار رہا تھا بہترین شراب لذیذ غزائیں اور خدمت کے لیے خوبصورت باندیا کرشن راؤ آن کی آن میں ایک داروغہ سے راجہ اندر بن گیا تھا اور راج محل کے ایک آراستہ کمرے میں بیٹھ کر اپنی آقا نعمت نواب حیدر علی کی تباہی کے منصوبے بنایا کرتا تھا آخر وہ گھڑی آ پہنچی جس کی خبر نواب حیدر علی کو بہت پہلے مل چکی تھی محسور پر حملے سے پہلے اسٹ انڈیا کمپانی اور والی دکن کے درمیان ایک معاہدہ قرار پایا جس کی روسے نظام علی قان نے اس کے بعد والی دکن اپنی کسیر فوج لے کر انگریزوں کے ساتھ محسور پر حملہ آور ہوا انگریزی فوج میں زیادہ تر نواب ارکاٹ والا جاہ محمد علی کے سپاہی شامل تھے اور ان کی قیادت کرنل سمیت کر رہا تھا اتحادی فوجیں پورے زور و شور کے ساتھ بالا گھٹ کے علاقے کی طرف بڑھیں نواب حیدر علی نے اپنی فوج کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا تھا ایک دستے کی قیادت ٹیپو سلطان کر رہا تھا اس وقت ٹیپو کی عمر صرف پندرہ سال تھی دوسرے دستے پر محمد علی کمیدان تیسرے پر بخشی حبت جنگ اور چوتھے پر میر علی رزا خان کو معمور کیا گیا تھا باقی فوج والی محسور کے ماتہ تھی حیدر علی مدافعانہ جنگ لڑ رہا تھا اس نے اتحادی فوجوں کی رسد روکنے کے لیے مختلف علاقوں کو لوٹ لیا اور دشمن کے لشکروں پر شبخون مارنا شروع کر دیئے کرنل سمیت ایک ذہین سپہ سالار تھا حملہ کرنے سے پہلے وہ حیدر علی کی جنگ کی حکمتیں امریکہ متعلیہ کر رہا تھا نتیجتاً اس نے ایک عجیب چال چلی اور نواب حیدر علی کی توجہ بٹانے کے لیے ممبئی کے علاقے سے ایک فوج منگلور کے ساحل پر اتار دی اور اسے حکم دیا کہ وہ آگے بڑھ کر حیدر نگر یعنی بیدنور پر قبضہ کر لی جب نواب کو اس کی خبر ملی تو اس نے ٹیپو سلطان کو حیدر نگر کی طرف بھیز دیا مغل شہزادہ مرزا عصد بیگ بھی اسی فوجی دستے کے ہمراہ تھا اور میانے جنگ میں سائے کی طرح ٹیپو سلطان کے ساتھ رہتا تھا پھر کچھ دن بعد مشرقی محاس کو میر علی رزاقان اور محمد علی کمیدان کے سپورت کر کے خود نواب بھی حیدر نگر یعنی بیدنور کی طرف روانہ ہو گیا والی مسور اور ٹیپو کے چلے جانے کے بعد اتحادی فوجوں کو پیچ قدمی کا موقع مل گیا اور پھر انہوں نے مختصر سے عرصے میں وانم باڑی کنگنگڑ چک دیو دھرمپوری کولار اور ہسکوٹا فتح کر لیا ان فتحات سے نواب ارکاٹ والا جاہ محمد علی بہت مسرور تھا اس نے مفتوحہ علاقوں کے انتظام کے لیے گناتی کے حاکم مراری کو اپنے پاس بلا لیا اور کولار کو اپنا صدر مقام بنا لیا کولار وہی جگہ ہے جہاں نواب حیدر علی پیدا ہوا تھا کولار پر قبضہ ہوتے ہی والا جاہ محمد علی نے بڑے جذباتی انداز میں نعرہ لگایا میں نے کولار کو اپنے قدموں سے رون ڈالا اب حیدر علی بھی میرے سامنے گھٹنے ٹک دے گا والا جاہ محمد علی نے جشن فتح اس طرح منایا کہ کئی دن تک شراب پانی کی طرح بہتی رہی اور خوبصورت ہندو رقاس آئیں اس کے نتیجے میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتی رہی ٹیپو سلطان نے جاتے ہی منگلور کا محاصرہ کر لیا مگر فوج کی کمی کے باعث کوئی مؤثر کا روائے نہ کر سکا انگریزی فوج سے چند سرحدی جھڑپیں ہوئی جن میں ٹیپو سلطان غالب رہا فیرنگ کی کمانڈر مائکل رابرٹ نے یہ منظر دیکھا تو اپنے سپاہیوں کو پیغام بھیجا کہ وہ پسپا ہوتے ہوئے شہر میں داخل ہو جائیں ٹیپو سلطان محص ایک پندرہ سالہ لڑکا ہے وہ جذبات سے مغلوب ہو کر فتح کے نشے سے ان کا تاقب کرتا ہوا خود بھی شہر کے اندر چلا آئے گا اور مختلف کمی گاہوں میں چھپے ہوئے انگریزی فوجی اسے اپنے نرگے میں لے کر گرفتار کر لیں گے کمانڈر مائکل رابرٹ کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ میسور کے ولی اہد سلطنت کو یہ ارغمالک بنا کر اور نواب حیدر علی سے کمپنی کا ہر مطالبہ تسلیم کرا لے انگریز سپاہی اس حکمت عملی کے تحت پسپا ہوتے ہوئے پیچھے ہٹ رہے تھے ٹیپو سلطان کی سپاہی انسانی فطرت کے مطابق شکست خوردہ دشمن کا تاقب کرنا چاہتے تھے مگر ولی اہد سلطنت نے یہ کہہ کر انہیں روک دیا میں نہیں جانتا کہ شہر کے اندر کی فضا کیسی ہے اور دشمن کہاں کہاں گھات لگائے بٹھے ہوئے ہیں اس لئے کھلے میدان میں مقابلہ کرو جو کچھ ہے سامنے آ جائے گا سپاہیوں کی اکثریت نے دل ہی دل میں ٹیپو سلطان کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے ولی اہد سلطنت کے اس عمل کو نہ تجربہ کاری کا نتیجہ قرار دیا چند روز بعد نواب حیدر علی بھی منگلور پہنچ گیا والی محسور کو اس علاقے سے زیادہ ٹیپو سلطان کی فکر تھی اس نے بڑی جورت کے ساتھ اپنے نو آموز تیراک کو آگ اور خون کے سمندر میں اتار دیا تھا کہ یہ آزمائش ٹیپو کی سپاہیانہ زندگی کیلئے ضروری تھی مگر اس کے ساتھ ہی یہ ایک مشفق باپ کا فرض بھی تھا کہ وہ اپنے کم عمر اور نہ تجربہ کار بیٹے کی نگرانی بھی کرے اسی احساس کی شدت سے مجبور ہو کر نواب حیدر علی برق رفتاری کے ساتھ منگلور پہنچا تھا جنگ کی صورتحال سے باقبر ہونے کے بعد حیدر علی نے ٹیپو سلطان سے پوچھا جب دشمن پر غلبہ حاصل ہو گیا تھا تو پھر تم نے اس کا تاقب کیوں نہیں کیا یہ سوال کرتے وقت حیدر علی کا لہجہ تندھوتیس تھا جیسے وہ ٹیپو کی اس فیصلے پر اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ کھلے میدان میں اس کا مقابلہ کیا جائے میرے نزدیک انجان راستے پر آگے بڑھنا دانشمندی نہیں ٹیپو نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا مگر اس کے ایک ایک لفظ سے اپنی ذات پر اعتماد کا اظہار ہو رہا تھا بیٹے کا جواب سن کر حیدر علی مسکرانے لگا خدا کا شکر ہے کہ تم پہلے امتحان میں کامیاب ثابت ہوئے تمہارا فیصلہ درست تھا اگرچہ حیدر علی ٹیپو کی مدد کو آ پہنچا تھا لیکن اس کے پاس بھی اتنی فوج نہیں تھی کہ وہ منگلور میں داخل ہو کر کلے کا محاصرہ کر سکی مجبوراً والی محصور نے کچھ دن تک منگلور کے نواح میں قیام کیا اور اس دوران آٹھ ہزار سپاہی ملازم رکھے یہ سپاہی فنون جنگ سے واقف نہیں تھے مگر فطرتاً جورتمند اور بہدر تھے جس روز تک انہیں بندوق چلانے کی مشک کرائی گئی پھر آٹھ ہزار سپاہیوں کو بندوقیں اور مختلف رنگوں کے جھنڈے دے کر منگلور کی طرف بڑھا دیا گیا ہیدر علی نے اس نمائشی فوج کو چار دستوں میں تقسیم کر دیا تھا اور ہر دستہ دو ہزار سپاہیوں پر مشتمل تھا یہ چاروں دستے مختلف سمتوں سے منگلور کی طرف بڑھ رہے تھے ان کے جھنڈوں اور دیگر نشانوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ مختلف فوجیں ہیں جو شہر کے محاصرے کے لیے پیش قدمی کر رہی ہیں کمانڈر میکل روبرٹ نے یہ منظر دیکھا تو بدحواس ہو گیا اور قلعہ چھوڑ کر واپسی کی تیاریاں کرنے لگا جب ٹیپو کو اس صورتحال کی خبر ہوئی تو وہ اپنے فوجی دستے کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا اور پوری طاقت کے ساتھ قلعے پر حملہ کر دیا میکل روبرٹ اپنی فوج کو لے کر قلعے کے اقبی دروازے سے باہر نکلا اور انتہائی سراسیمگی کے عالم میں جہاز پر سوار ہو کر ممبئی فرار ہو گیا انگریز سپاہی اپنا سارا ساز و سامان قلعے میں چھوڑ گئے تھے جس پر ٹیپو سلطان نے قبضہ کر لیا فرزند تمہیں پہلی فتح مبارک ہو حیدر علی نے ٹیپو کو گلے لگاتے ہوئے کہا بابا محترم یہ سب اللہ کا کرم ہے اور آپ کی تربیت کا فیض ہے ٹیپو نے بسد انکسار کہا حیدر علی نے بہت غور سے ٹیپو کی طرف دیکھا ولی اہد سلطنت کے چہرے پر غرور کا شائعبہ تک نہ تھا منگلور کی مہم سے فارغ ہو کر نواب حیدر علی ٹیپو سلطان کے ساتھ مشرقی محاص کی طرف پلٹا اس وقت انگریزی فوج نرسی پور میں مقیم تھی اور اس کے قریب ہی مراری راوخی مزن تھا نواب حیدر علی نے اچانک اس پر شبخون مارا اور بہت سا مال و اسباب لوٹ کر ساتھ گھڑ کی طرف روانہ ہو گیا اسی اسنا میں انگریزی فوج کے ایک دستے نے مدرس سے نکل کر جنوب میں ڈنڈگل اور دھاراپور پر قبضہ کر لیا اس خبر کے ملتے ہی نواب حیدر علی نے ٹیپو سلطان کو کرنل سمیت کے مقابل چھوڑا اور خود دھرماپوری کی طرف روانہ ہو گیا راستے میں انگریزی فوج کے لیے چار ہزار بیلوں پر سامانے رسج جا رہا تھا حیدر علی نے اسے لوٹ لیا اور پھر ایک مختصر سی جنگ کے بعد دھرماپوری فتح ہو گیا اس کے بعد نواب حیدر علی ہسکوٹے کی طرف بڑھا جب کرنل سمیت کو یہ خبر ملی تو وہ ہسکوٹے کے دفاع کے لیے کولر کے سرحدوں سے باہر نکلا مگر ٹیپو سلطان اور محمد علی کا میدان نے اسے راستے ہی میں روک لیا آخر ایک خونریز جنگ کے بعد ہسکوٹے بھی فتح ہو گیا اس فتح کی خبر سنتے ہی نو عمر ٹیپو نے ایک عجیب چال چلی ہسکوٹے کے دفاع کے لیے تازہ دم انگریزی فوج منگلور کی طرف بڑھ رہی تھی ٹیپو نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ کسی قسم کی مضاہمت نہ کریں اور ایک کمیگاہ میں روپوش ہو جائیں پھر جیسے ہی انگریزی فوج اس کمیگاہ میں پہنچی ٹیپو کے سپاہی اس پر کسی آفت ناگھانے کی طرح نازل ہو گئے بے خبری کے عالم میں ٹیپو کا حملہ اتنا شدید تھا کہ فیرنگی پسپا ہو گئے اور کرنل سمیت کولار کی طرف بھاگ کھڑا ہوا حیدر علی اس وقت نرسی پور میں مقیم تھا اسی دوران انگریزی فوج کے لیے مدراز سے سامان رسد آ رہا تھا حیدر علی کے سپاہیوں نے رپن ہلی کے قریب اسے بھی لوٹ لیا شبخون اور لوٹمار کا سلسلہ اس قدر دراز ہوا کہ اتحادی فوجیں زندگی سے بیزار نظر آنے لگیں اچانک مرہٹا سردار شامان راؤ اپنی دس ہزار فوج لے کر کسی نامعلوم مقام کی طرف چلا گیا اس کی جاتے ہی دکن کی سپاہیوں پر دہشت چھا گئی اور ان کی اکثریت میدان جنگ سے فرار ہونے کا بہانہ تلاش کرنے لگی کرنل سمیت بار بار نظام علی خان کو تسلیان دے رہا تھا کہ انقریب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مگر تیسرے دن خبر آئی کہ مرہٹا سردار شامان راؤ حیدر علی سے معاہدہ کر کے پونہ واپس جا چکا ہے اس خبر نے نظام علی خان کے ہوش اڑا دیئے وہ بار بار اپنے امیروں سے مقاتب ہو کر چیخ رہا تھا اس لٹیرے سے سلاح کی بات کرو اب اسی میں ہماری نجات ہے آخر نظام کا دیوان رکن الدولہ ایک سلاح نامہ تیار کر کے نواب حیدر علی کی خدمت میں حاضر ہوا والی محصور نے سلاح نامہ ٹیپو سلطان کی طرف بڑھا دیا جب ولی اہد سلطنت سلح نامے کا مسودہ پڑھ چکا تو حیدر علی نے ٹیپو کے ہاتھ سے کاغذ لے کر رکن الدولہ کے سامنے پھینک دیا نظام سے کہو کہ پہلے مزفر جنگ کی بیوہ رافیہ قاتون اور اس کی بیٹی حمیدہ قاتون کو بحفاظت سرنگا پٹنم پہنچانے کے انتظامات کرے پھر اس کے بعد کسی سلاح نامے پر گفتگو ہو سکتی ہے ورنہ وہی میدان جنگ ہوگا وہی شہ سوار ہوں گے وہی تیر و تفنگ ہوں گے وہی شمشیریں اور وہی انسانی سر ہوں گے جب نظام علی خان والی دکن نے سلح کے لیے نواب حیدر علی کی بنیادی شرط سنی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور ہزیانی انداز میں چیخنے لگا اس کم نصب کو رافیہ قاتون اور حمیدہ قاتون کے نام کس طرح معلوم ہوئے کیا ہماری صفوں میں بھی اس کے جاسوس موجود ہیں آخر وہ ہماری عزت معاب بھاوج اور بھتیجی کا تلابکار کیوں ہے نظام علی خان اپنے دیوان رکن الدولہ پر برس پڑا یہ غلیز مطالبہ سننے کے بعد تو نے اس کے مو پر تھوک کیوں نہیں دیا حضور ہوش کی بات کریں دیوان رکن الدولہ نے والی دکن کو سمجھانے کی کوشش کی شکست ہمارے دروازے تک آ پہنچی ہے ایسی سنگین فضا میں ہماری زبان سے ادھا ہونے والا ایک بھی حرف گرم نواب حیدر علی کے غصے کی آگ بھڑکا سکتا ہے اور پھر یہ آگ کہاں تک پھیلے گی اس کا کسی کو اندازہ نہیں کیا میں اپنے ناموس کو حیدر علی کے حوالے کر دوں ایک تو اپنے منصوبے کی ناکامی کا صدمہ دوسرے والی محسور کا عجیب مطالبہ نظام علی خان رکن الدولہ کے سمجھانے کے باوجود اپنے ہوش میں نہیں تھا خون کے دریاں بہہ جائیں گے اور ارض دکن تہو بالا ہو جائے گا مگر میں اس کمزاد کا یہ مطالبہ تسلیم نہیں کروں گا رکن الدولہ خوب جانتا تھا کہ نظام دکن ریاکاری سے کام لیتے ہوئے جھوٹے غیز و غزب کا مظاہرہ کر رہا تھا ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ خود اسی نے اپنے دیوان کو صلح کا پیغام لے کر نواب حیدر علی کے پاس بھیجا تھا آپ صبر و زبت سے کام لیں میں ایک بار پھر والی و محسور سے اس موضوعوں پر گفتگو کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ وہ بھی افہام و تفہیم سے کام لیں گے اور یہ مسئلہ بحسن و خوبی حل ہو جائے گا پھر دیوان رکن الدولہ دوبارہ حیدر علی کی خدمت میں حاضر ہوا حضور نظام کو آپ کی یہ شرط منظور نہیں رکن الدولہ نے انتہائی شاطرانہ انداز میں والی دکن کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا ایک عام آدمی بھی اپنی آبرو کو کسی غیر شخص کے حوالے نہیں کر سکتا پھر وہ تو شہنشاہ کا درجہ رکھتے ہیں میں نے ترے شہنشاہ سے صلح کی درخواست کب کی تھی حیدر علی کا غصہ بڑک اٹھا میں نے تو ایک غمزدہ بیوہ اور اس کی غیرت مند بچی سے وعدہ کیا تھا کہ اگر قدرت نے میری مدد کی تو میں ان دونوں کی مدد کو ضرور پہنچوں گا یہ کہہ کر نواب حیدر علی نے پورا واقعہ بیان کر دیا مجھے کسی کے ناموس سے کھیلنے کا شوق نہیں ہے یہ کھیل نظام ہی کو مبارک ہو کہ وہ میدان جنگ میں بھی رکھا ساؤں کا ایک تائفہ لے کر آیا ہے والی امیسور کے جاسوسوں نے اسے خبر دی تھی کہ اتحادی فوجوں کو اپنی فتح کا یقین ہے اور اسی یقین کے پیش نظر نظام دکن کے خیمے میں رقص و سرور کی محفیلیں آراستہ ہوتی ہیں اور انگریز فوجی افسر بدمستی کے عالم میں خوبصورت رکھا ساؤں کے فند سے لطف اندوز ہوتے ہیں نواب حیدر علی نے رقن الدولہ کو مخاطب کرتے ہوئے اسی طرف اشارہ کیا تھا میرے نزدیک رافیہ خاتون بہن کی اور حمیدہ خاتون بیٹی کی حیثیت رکھتی ہے میں ان دونوں کو نظام علی خان کی قید سے نجات دلانا چاہتا ہوں اگر والی ادکن کو صلاح کے لیے میری یہ شرط منظور نہیں تو وہ کچھ دن انتظار کر لے وقت خود فیصلہ کر دے گا دیوان رقن الدولہ واپس چلا گیا اور اس نے والی ادکن کو ایک ایک بات سے آگاہ کر دیا رافیہ خاتون اور حمیدہ خاتون نے خود نواب حیدر علی کو مدد کے لیے پکارا ہے مجبورا نظام علی خان نے گھٹنے ٹیک دیئے پھر ایک برق رفتار قاسد اس کے حکم کے ساتھ حیدر آباد پہنچا کہ رافیہ خاتون اور حمیدہ خاتون کو بحفاظت سے رنگ پٹنا پہنچا دیا جائے رافیہ خاتون نے نظام علی خان کا یہ حکم سنا تو دنگ رہ گئی کیا اب وہ ستمگر ہمیں غیروں کے ہاتھ بیچ رہا ہے رافیہ خاتون کو سختہ سا ہو گیا نہیں مادرے گی رامی حمیدہ خاتون جوش جذبات میں ماسلی پڑ گئی میں نے کچھ دن پہلے والی محسور کی خدمت میں درخواست پیش کی تھی کہ وہ ہمیں رسوائی کے اس زندان سے نجات دلائے شاید میری درخواست منظور ہو گئی ہے اور نواب حیدر علی ہماری مدد کو آن پہنچے ہیں رافیہ خاتون بیٹی کی زبانی حقیقت حال سے واقف ہوئی تو اس نے چین کا سانس لیا اور بے اختیار اس کی زبان سے نکلا خدا نواب حیدر علی خان کو جزائے خیر دے ان کے بارے میں جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا سرنگا پٹنم روانہ ہونے سے پہلے رافیہ خاتون اور حمیدہ خاتون مظفر جنگ کی قبر پر حاضر ہوئی عجیب ویرانی کا عالم تھا پورا مقبرہ گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا اور جگہ جگہ مکڑیوں نے جالے تان دیئے تھے نہ کوئی نگران تھا نہ کوئی جارو کشپ اور نہ سر شام کوئی چراغ جلانے والا نواب مظفر جنگ کا مقبرہ ملکہ ہند نور جہان کی مزار کی تصویر نظر آ رہا تھا بر مزار ما غریبان نئے چراغ نئے گلے نئے پر پروانہ سوزد نئے صداے بلبلے ہم غریبوں کے مزار پر نہ کوئی چراغ روشن کرتا ہے اور نہ کوئی پھول چڑھاتا ہے نہ یہاں کوئی پروانہ آ کر اپنے پر جلاتا ہے اور نہ کسی بلبل کی صدا سنائی دیتی ہے رافیہ قاتون شوہر کی قبر کی یہ حالت دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئی اور پھر بہت دیر تک مزفر جنگ کے بے جان قدموں سے لپٹی روتی رہی حمیدہ قاتون کی بھی یہی قیفیت تھی بہت دیر تک اس کی آنکھوں سے سیلابِ عشق جاری رہا پھر کچھ حالت سملی تو ماں اور بیٹی نے مزفر جنگ کی قبر کو صاف کر دیا رخصت ہوتے وقت حمیدہ قاتون نے بڑے عجیب سے لہجے میں باپ کی قبر کو مقاتب کرتے ہوئے کہا تھا بابا اب میں اس وقت تک اس زمین پر قدم نہیں رکھوں گی جب تک آپ کی قبر نظام علی قان کی قید سے آزاد نہیں ہو جاتے اس کے بعد رافیہ قاتون اور حمیدہ قاتون اپنے زیورات اور قیمتی لباس لے کر ایک حفاظتی دستے کے ساتھ سرنگا پٹنم روانہ ہو گئی پھر جب حیدر علی کے ذمہ دار افسروں نے اس بات کی تصدیخ کر دی کہ دونوں ماں بیٹی سرنگا پٹنم پہنچ گئی ہیں تو اس نے دیوان رکن دولہ کا مرتب کردہ سلحنامہ ٹیپو سلطان کی طرف بڑھا دیا ولی اہد سلطنت نے باعواز بلند سلحنامہ پڑھا جس کی تفصیلات مندر جیزیل تھیں نواب ارکاٹ والاجہ محمد علی کے بڑے بھائی نواب محفوظ خان کی بیٹی ٹیپو سلطان سے بیاہ دی جائے میر انوار الدین کے بڑے بیٹی کی حیثیت سے محفوظ خان نواب ارکاٹ قرار پائیں گے اور پھر وہ اپنا حق ٹیپو سلطان کو تفویز کر دیں نواب حیدر علی خان بہدر اور نظام علی خان والی دکن ہمیشہ ایک دوسرے کے حلیف رہیں گے سلطنت کی آخری شک یہ تھی کہ حیدر علی اور نظام علی خان مل کر والاجہ کو معذول کرنے کی کوشش کریں گے سلطنت پر نواب حیدر علی اور نظام الملک کے دستقات ثبت ہوئے جن پر دکن کے سیاسی حلقوں میں بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا گیا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ نظام علی خان ایک ممکنہ شکست اور شدید جانی و مالی نقصان سے محفوظ رہا تھا اس کے بعد نواب حیدر علی نے اپنے وکیل سیتا جی پنڈیت کے ذریعے مدراز کے گورنر کو ایک طویل مراسلہ بھیجا جس میں نواب ارکاٹ والاجہ محمد علی کی تمام سازشوں کا تفصیلی ذکر کیا گیا تھا کہ اس کی چالبازیوں کے سبب یہ خون ریز جنگ ہوئی ہے اور پورے علاقے کا امون و سکون غارت ہو کر رہ گیا ہے اس لیے والاجہ محمد علی کی سرپرستی سے دستے کش ہو جائیں اور اسے میدان میں تنہا چھوڑ دیا جائے تاکہ سرنگا پٹنم کی فوجیں اس منافق اور ریاکار سے اپنے تمام پچھلے حسابات بے باغ کر سکیں مدراز کے فرنگی تو جانتے ہی تھے کہ یہ آگ خود ان کی لگائی ہوئی ہے اس لیے وہ نواب والاجہ محمد علی کی حمایت سے کس طرح دستبردار ہو سکتے تھے دونوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا تھا جب مدراز کے گورنر کو والاجہ محمد علی کا اقتدار خطرے میں نظر آیا تو اس نے مسائل کو حل کرنے کے بجائے ایک نئی چال چلی گورنر کا خیال تھا کہ نواب حیدر علی کا سارا جاہو جلال کاغذ کی حد تک محدود ہے ورنہ وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے اور اپنی اسی کمزوری کو چھپانے کے لیے صلاح کی پیشکش کر رہا ہے گورنر مدراز نے یہی سوچ کر ایک نیا معاہدہ تیار کر آیا اور حیدر علی کے وکیل سیتا جی پنڈٹ کے حوالے کر دیا والی محسور نے اس معاہدے کی تفصیلات سنیں تو غزبناک ہو گیا کیا فیرنگی یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان شرمناک شرائط پر ان سے صلاح کر لوں گا ہرگز نہیں اسے تو کہیں بہتر ہے کہ میں اپنی آزادی اور بقا کی جنگ لڑتے لڑتے مارا جاؤں یہ کہہ کر نواب حیدر علی نے گورنر مدراز کی ترتیب دیئے ہوئے معاہدے کو چاک کر ڈالا اور مصوردات کی کئی ٹکڑے کر کے سیتا جی پنڈٹ کے ہاتھ میں دے دیئے یہی فیرنگیوں کی پیشکش کا جواب ہے سیتا جی پنڈٹ دوبارہ مدراز پہنچا اور پھٹا ہوا مصوردہ گورنر مدراز کے سپورت کرتے ہوئے بولا نواب بہتر کی طرف سے آپ کی پیشکش کا جواب اپنی تحریر کا یہ حشر دیکھ کر گورنر مدراز مشتعل ہو گیا اور کچھ دیر تک ہزیان بکتا رہا پھر بڑے تحقیر آمیز لہجے میں سیتا جی پنڈٹ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا اس نے میری مصالحانہ پیشکش کو ٹھکرا کر اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے مگر میں پھر بھی اسے ایک اور موقع دیتا ہوں حیدر علی کو لازم ہے کہ وہ مجھ سے اپنی اس سنگین غستاقی کی معافی طلب کرے اور مسودے کے ساتھ ساتھ وہ اس تحریر کو بھی پڑھے جو ہندوستان کے درو دیوار پر لکھ دی گئی ہے سیتا جی پنڈٹ نے گورنر مدراز کے الفاظ منوان حیدر علی کے گوشے گزار کر دیے جنہیں سن کر والی محصور نے ایک ادائے بینیازی کے ساتھ کہا اللہ ہی جانتا ہے کہ ہندوستان کے درو دیوار پر کیا لکھ دیا گیا ہے میں ان عارضی اور فانی تحریروں کو کیا پڑھوں کہ یہ تو صبح شام بدلتی رہتی ہیں